یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو سیکھنا جاننا آپ کے آخرت اور عمال سے کوئی متعلق نہیں ہے تو اس کے اندر بیکار پڑھنے بحث کرنے فضول ٹائم برباد کرنے سے بہتر ہے کہ کرنے والے کام کیے جائیں سیکھنے والے کام کیے جائیں اب کیونکہ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف رہا ہے اور ان کو ایمان والے کہنے والے پر بھی علماء کے دلائل موجود ہیں نہ کہنے والے پر بھی دلائل موجود ہیں تو اس لئے اس مسئلے کے اندر اگر آپ موقع جاننا چاہتے ہیں تو اللہ حضرت عظیم البرکت امام اللہ سنت کا رسالہ ہے فتح و رضبیہ میں ایمان ابو طالب کے اوپر جس میں آپ نے دلیلوں کے ساتھ روایتوں کے ساتھ حدیثوں کی یہ ثابت کیا ہے کہ آپ کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جس کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے اور تو وہ کافر ہی ہے اب بہت سارے لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ کافر کہنے پر ان لوگوں کو کافی برا لگتا ہے جبکہ مسلمان کہنے والوں کو وہ لوگ کچھ بھی نہیں کہتے کہ جن کے پاس مسلمان ہونے کی دلیل ہے تو اس کے اوپر بے وجہ کا لڑنا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ یہ حضرت عظیم ان کے گھر والوں کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں لہذا کافر کہنے والوں کو رد کرتے ہیں ہمارا موقع اور نظریہ یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے جس کو یہ نظریہ نہیں ماننا وہ نہ مانے اپنے گھر بیٹھے اس سے ہمیں کوئی حرج والی بات نہیں لیکن اگر ظاہر ہے کہ وہ کتے کی طرح بھوکے گا تو اس کو پھر جواب بھی دیا جائے گا تین بچکانہ اعتراض اس مسئلے پہ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے اعتراض گیا اب یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں اس کا جواب دیتا ہوں جو لوگ حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں ان سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ایک کام کریں اگر آپ رسول کی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو آپ اپنا نکاح کافر سے کیوں نہیں پڑھواتے کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح تو ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا اور وہ تو کافر تھے اب اس گدھے سے یہ پوچھو کیا یہ اپنی ماں کے مرنے کے بعد ان کا نماز جنازہ پڑھاتا ہے یا نہیں اگر نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو اس کو بھی نہیں پڑھانی چاہیے اور نبی پاک کی سنت پہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ ام المومنین حضرت خدیج رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا گیا تو جب ان کا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھایا گیا اگر نکاح ابو طالب نے پڑھا تو کیا یہ اپنی ماں کا نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے نکاح پڑھانے کا اس وقت احکام کے اعلان کی خاص طور سے نکاح وغیرہ کے جنازے کے اس کی پرمیشن نہیں آئی تھی اس کے احکام آئی ہی نہیں تھے تو جب نکاح اور اس کی شرطیں اس کے اصول کے احکام نہیں آئیتے تو اس وقت کس طرح سے نکاح کے لئے کسی ایمان والے کو لائے جاتا دوسری چیز یہ ہے جنازے کے احکام بھی اس وقت تک نہیں آئیتے تو بغیر جنازے کی نماز کے ہی دفنہ دیا گیا جاتا تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت ابو طالب نے خطبہ پڑھاتا نکاح کا دوسری بات نکاح جو ہوتا ہے وہ عجاب قبول کا نام ہے دونوں دولہ اور دولہ اگر مسلمان ہیں تو نکاح ان کا اپس میں ہوتا ہے سامنے والا اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے اور اس میں جو ابو طالب نے خطبہ پڑھاتا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد کی تھی اس خطبے کے بغیر بھی نکاح جو ہے نا وہ ہو سکتا تھا تو دوسری بات یہ ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ ان کے نکاح کس طرح ہوا کافر نے نکاح پڑھایا نہیں ہوتا تو کافر تو اگر آج بھی نکاح پڑھا دے تو نکاح ہو جاتا ہے تو اس مسئلے میں تو جاہلوں کو پہلے سمجھنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ بات لی جائے کہ سننا تھے کافر سے نکاح پڑھواؤ تو پھر حضرت خدیجہ کا بغیر جنازے کے دفن کرنا تو یہ بھی تو ایک نبی پاک کی سننا تھے تو آپ بھی اپنی ماں کا جنازہ بغیر نماز کے دفن کرو تو یہ اس اعتراض کا جواب ہے دوسری بات یعنی اس کے احکام نہیں آئے تھے یہ اس وقت کی بات ہے جو اس کو لوگ دلیل بنا رہے ہیں کہ نکاح پڑھواؤیا تھا یہ اس وقت ہو سکتا تھا کہ جب احکام آ گئے اور اس کے بعد بھی نبی پاک جو ہے نا وہ احکام آنے کے باوجود بھی نکاح پڑھواتے تب یہ چیز کہنے میں اچھی لگتی دوسرا یہ ہے کہ پرورش کو لے کر کہ ایک نبی کی پرورش جو ہے وہ کافر کیسے کر سکتا ہے اللہ تعالی نے نبی کی پرورش کافر سے کیسے کرائی تو اس کا جواب صرف ایک ہی جملے میں ہے کہ جس نے فرون کا واقعہ پڑا ہوگا اس کو معلوم ہوگا کہ فرون کون تھا اور فرون کے گھر میں کس کی پرورش ہوئی تھی تو یہ تو قرآن کے اندر ثابت ہے کہ اللہ تعالی کسی کے گھر میں کسی کی بھی پرورش کرا سکتا ہے تیسرا یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کیونکہ ولی ہیں اور ان کے والد کیسے وہ ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ولی سے زیادہ مرتبہ بڑا جو ہے وہ نبی کا ہوتا ہے اور نبی کے گھر والے بھی کافر ہو سکتے ہیں جیسے کہ نبی کی بیوی بھی نبی کے بیٹے بھی ان کے اولادے وغیرہ بھی نافرمان ہو سکتے ہیں سب سے پہلی مثال حضرت ہے آدم کے اولاد کو ہی لینے نافرمانی کے اندر تو یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ولی ہوگا تو اس کے تمام خاندان ہی جو ہے وہ حق پر ہو یا ایمان پر ہو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جو ہے وہ ایک نعمت ہے کہ وہ جس کو چنلے اس چیز کے لیے یا جس کے اوپر وہ احسان کرے لیکن یہ ضروری یا لازم نہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے نا ولی ہوگا تو اس کے والدین کافر نہیں ہو سکتے یہ بے بنیاد بات ہے بغیر اصول کے بہت سے صحابہ اکرام میں ایسے گزرے ہیں کہ جن کے والدین ایمان نہیں لے کر آئے تھے یا ایمان لینے سے پہلے وہ اسی کفر کے حالت پر چلے گئے تھے تو ظاہر سی بات ہے کیا وہ صحابہ کا مرتبہ تمام ولیوں سے بڑھائے تو کیا وہ صحابہ مسلمان نہیں ہوں گے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کی بیوی ان کے بچے بھی ایمان نہیں لائے پچھلے نبیوں میں سے یا یہ کہیں کہ منافق تھے یا کافر تھے تو یہ شرط ہوتی ہے تو پھر یہاں پہ نبیوں کے اوپر بھی اس طریقے کا سوال اٹھ جائے گا لہٰذا جو اہل سنت کا موقف ہے اللہ حضرت عظیم البرکت کا ہمارا وہی ہے کہ ایمان ابو طالب ثابت نہیں ہے کہ آپ کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے لیکن اگر کوئی ایمان لانے پر کہتا ہے کہ ایمان لائے مسلمان مانتے تو ہمیں اس سے بھی کوئی جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے وہ مانے ہمارے پاس کرنے والے بہت سارے کام ہیں لیکن اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایمان نہ لانے ایمان کو نہ ماننے والے لوگ گمراہ ہیں یا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں تو پھر ایمان نہ لانے والوں کی سمت میں اور دلائل میں بھی علماء موجود ہے جس طرح یہ بات ہم سے کہی جاتی ہے کہ ایمان لانے پر بہت سارے علماء کے فتوے ہیں اگر آپ ایمان لانے والوں کو جاہل کہو گے تو ان علماء پر جاہل ہونے کا جوہنا الزام لازم آئے گا ٹھیک ویسے ہی ایمان نہ لانے والوں کو اگر برا کہو گے تو لانے والوں سے کہی زیادہ تعداد اس بات کی ہے کہ ایمان نہیں لائے اور اس میں زیادہ بڑے عقابر موجود ہیں اور زیادہ بڑے علماء کرم موجود ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ایمان نہیں لائے تو آپ کی جماعت تو بہت چھوٹی ہے جو لوگیں مانتے ہیں ایمان نہیں لائے جبکہ موتبر علماء اور کثیر علماء کی فیصلہ یہی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے اور آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کا بھی یہی تحقیق ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے اور ہماری وہی تحقیق جو آلہ حضرت کی ہے وہی ہماری تحقیق ہے لہٰذا یہ ہے کہ اگر کوئی ایمان مانتا ہے تو اس سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں مانے مانے وہ اس کی مرضی ہے نہیں مانتا نہیں مانتا وہ اس کی مرضی اور جو فساد کرنے کوشش کرتے ہیں اور خاص طور سے حضرت علیہ ان کے والد کو لے کر ان کے اور بھی معاملے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ان لوگوں کے وہ صرف لوگوں کو ورگلانے اور بہکانے کے لیے اپنے باقی چھپے ہوئے باطل عقیدے اور اپنے داغ چھپانے کے لیے لوگوں کے اندر ایمان ابو طالب کا مسئلہ اچھالتے ہیں جبکہ وہ رافضیت خارجت کی طرف ہوتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے یہ اشیات کی طرف ان کا زیادہ جھکا ہوتا ہے عقیدوں میں بگاڑ ہوتا ہے اس چیز کو ڈھکنے چھپانے کے لیے تاکہ ان کے دوسرے اب چھپ جائیں اس لیے یہ پاگل کتے کی طرح ایمان ابو طالب پر چلاتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں مانتے ان کو برا بھلا کہنا یہ لوگوں کے دل میں ان کے بس بسے پیدا کرنا اس ویب سائٹ پر ایک نیا فیچر ایڈ کیا ہے جس کا نام ہے لرن فاسٹ جی ہاں لرن فاسٹ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس آپشن کے ذریعے آپ علم دین فاسٹ وے میں سیکھ سکتے ہیں اس فیچر میں ایمیل پر پوچھے گئے لوگوں کے سوال جواب کو ایڈ کیا جاتا ہے موسیقی